بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے درس بخاری کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں دو ہزار اڑتالیس نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی دو ہزار انا چاس نمبر بھی انہی اسی مضمون پر مشتمل ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینے میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو آپس میں بھائی بنا دیا اور حضرت سعد مالدار تھے پس انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ میں اپنا مال تم میں نصف تقسیم کر دیتا ہوں اور اپنی بیوی سے تمہاری شادی بھی کر دیتا ہوں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل اور مال میں برکت عطا فرمائے آپ لوگ مجھے بازار دکھا دیں پھر حضرت عبد الرحمن بازار سے اس وقت تک واپس آئے یعنی اس وقت تک گویا کہ وہاں رہے جب وہ زائد پنیر اور گھی بھی لے آئے تھے پس وہ ان چیزوں کو لے کر اپنے گھروں کے پاس آئے پھر ہم چند دن ٹھیرے تھے یا جتنے دن اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا کہ ایک دن حضرت عبد الرحمن آئے اور ان پر زرد رنگ کے نشان تھے تو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسا رنگ ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کر لی ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے ان کو کتنا مہر دیا ہے عرض کی کہ سونے کی ایک گھٹلی یا راوی کہتے ہیں کہ گھٹلی کے برابر سونا یہ دو لفظوں میں سے کوئی ایک کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے تو اس کی تشریف تو پچھلے پروگرام میں گزر چکی ہے پچھلی حدیث کے زمن میں کیونکہ وہی حدیث تھی لیکن ایک دفعہ چند نکات تھوڑے سے مسجد بیان کر دیتے ہیں ایک یہ کہ عبد الرحمن بن عوف کا جن صحابی سے انصاری صحابی سے بھائی چارہ قائم کیا گیا وہ سعاد بن ربیع ہیں اور پچھلی روایت میں خود انہوں نے اپنے زبان سے کہا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں اس کا مطلب ہے کہ مطلقاً مال پاس رکھنا یہ برا نہیں ہوتا بعض لوگ مال خود کمانے کے متمنی ہوتے ہیں موقع مل جائے تو چھوڑیں گے نہیں لیکن مالداروں کی مضمت کرتے رہیں گے بڑا دنیا دار ہے بھائی تو پیسے کے پیچھے لگا ہوا ہے اس طریقے سے ہم کہتے ہیں تو مال جمع کرنا مال اپنے پاس رکھنا یہ برا نہیں ہے اصل یہ ہے کہ مال کی ذریعے سے اختیار کیا جا رہا ہے وہ دیکھیں وہ حلال ہونا چاہیے اور اس مال کے حاصل کرنے میں اللہ کا حق یا بندوں کا حق پامال نہ ہو رہا ہو مثلا نماز قضا ہو رہی ہے زکاة کا موقع نہیں مل رہا یہ زکاة کا لالش پیدا ہو گیا مال کا اور حرص پیدا ہوئی زکاة ادا نہیں کر رہے ہیں حج کا موقع نہیں مل رہا ٹائم نہیں مل رہا ہے اسی طرح گھر والوں کو نان نفقہ اور جو خاندان میں قریبی لوگ محتاج ہیں ان کو کچھ نہیں دے رہا تو یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں یہ بھی نہیں ہے حلال ذریعہ ہے یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہے اور بندوں کا حق بھی ادا کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اور پھر اس مال کا خرچ بالکل طیب اور حلال جگہ پر ہو یہ نے کہ کمایا حلال اور حرام جگہ لگا دیا اور پھر اگر اپنے پاس جمع بھی رکھا ہے تو اچھی نیت کے ساتھ مثال کا طور پہ جیسے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہ جب وسال ہونے لگا تو آپ کے تکیہ کے نیچے سے تین سو دینار نکلے سونے کے اشرفیاں تو جب وہ نظر آئے تو ایک شخص نے دوسرے کو اشارہ کیا کہ گویا کہ دیکھو بھئی یہ تو بڑے پہنچے ہوئے اللہ کے ولی ہیں اور ان کے پاس اتنا سارا سونہ تو حضرت نے یہ دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے اس لئے اپنے پاس رکھا کہ جب کبھی میں صبح اٹھتا اور شیطان مجھ سے کہتا کہ آج تو کھائے گا پیے گا کہاں سے تو میں کہتا دیکھ لیں میرے پاس یہ سب موجود ہے تو وہ پیچھاڑ جاتا تھا تو میں یقصوی سے اللہ کی عبادت کرتا تھا اب جب میرا وسال ہو رہا ہے تو میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں یہ سارا مال صدقہ کر دو تو یوں مال کا بعض اوقات پاس رکھنا بہت سارے وساویس سے اپنے آپ کو بچانے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے جو لوگ جوش میں زیادہ خرش کر دیتے ہیں پھر جب ان کو اگر کوئی کرائسیس میں وہ مقتلع ہو جائے کوئی پریشانی آ جائے کوئی مالی مشکل آ جائے تو پھر وہ مطلب فوراں ہمت ہار جاتے ہیں اور زبان پہ شکوہ شکایت اور یار پشتاتیں کیوں ہم نے دے دی اللہ کی رحمت نہ زیادہ نہ دیتے تو اچھا تھا تو بھائی اس سے بہتر واقعی نہ دیتے تو اچھا تھا کہ دیے ہوئے پہ پشتانا اور پھر اپنے آپ کو کوسنا یہ کیا فائدہ اس لیے اعتدال قائم رکھنا بہت ضروری ہے تو اگر مال اس لیے جمع رکھا کہ وساویس سے شیطان سے انسان بچے گا خود اعتمادی قائم رہے گی مالی مشکلات میں مبتلہ نہیں ہوں گے تو کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلانا پڑے گا اسی طریقے سے اپنے بچوں کے لیے جمع رکھنا کہ اگر آج میرا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ سب اسی معاشرے کا حصہ آپ کو پتا ہے سگے بھائی بہن بھی نگاہیں پھیر لیتے ہیں کوئی کسی کی فیملی کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا میں نے تو یہاں تک واقعات سنے ہیں کہ بیٹے کا انتقال ہوا تو گھر والوں نے جن میں بچوں کی دادی بھی ہے دادہ بھی ہے فپیاں ہیں مامو ہیں بہو کو گھر سے نکال دیا یا بچوں سمیت چاہو خود ہی سنبھالو اب وہ بیچاری بھئی تو اولاد تو بہت اجنبی ہے حالانکہ اجنبی تو نہیں ہے بیٹے کی بیوی ہے لیکن چلو اجنبی ہے لیکن یہ بچے تو آپ کے اپنے بیٹے کے ہیں لیکن خون اتنا سفید ہو چکا ہے کہ ان کو باہر نکال دیا اب وہ بیچاری کیسے کمائے کیسے کھائے وہ اس کا ہیڈک ہے تو یہ بھی صورتحال ہوتی ہے ہر شخص کو سوچنا چاہیے آج اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے بیوی بچوں کو کون سنبھالے گا لوگوں کے روئیے کیا ہوں گے ان کا کیا انجام ہوگا بعض بچے زدی قسم کے ہوتے ہیں ماں باپ تو سنبھال لیتے ہیں لیکن باپ کا انتقال ہو جائے پھر وہ بچے قابو میں آنا مشکل ہو جاتے ہیں پھر رشتہ دار ان سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں نکال دیتے ہیں اس لئے ہر چیز اچھی طریقے سے سوچنی چاہیے تعلیم کے اعتبار سے تربیت کے اعتبار سے پھر مالی لحاظ سے کہ میرے بات کیا ہوگا ہمیں تو چونکہ بڑی امید ہوتی ہے کہ دو سو سال تک تو بلکل کھانسی بھی نہیں آئے گی ہمیں کوئی پروان نہیں ہے سارے ایکلٹیز چل رہی ہیں موت کا احساس ہی نہیں ہے لیکن موت اچانک آتی ہے تو اس لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے مطلب تھوڑا سا اس کا حصہ یہ ہے کہ آپ نے شاہد فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انہیں اس حال میں چھوڑے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں تو دیکھیں کتنی پیاری تو اس لئے بھی اگر مال جمع کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کونہ خریدنے کا موقع آیا اپنا مال دیا غلام آزاد کرنے میں اپنے مال خرچ کیے اس کے علاوہ جب بھی جہاد میں مال کی ضرورت پیش آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کثیر مال دیا ہے اگر مال ہوتا ہی نہیں تو دیتے کیسے اور اگر مال رکھنا برا ہی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں نہیں فرمایا کہ سانپور بچھو کیوں رکھے میں اپنے پاس اس کو تقسیم کر دو میرے آقا منا کر دیتے اس لئے یہ تصورات جو بعض وقت تصوف کے کتابوں سے ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں کہ جی مال برا ہے برا ہے اس کو دور رکھو دور رکھو نہ تباہ ہو جاؤ گے تباہی صرف مال سے نہیں ہوتی بیوی سے بھی ہوتی ہے بچوں سے بھی ہوتی ہے ماں باپ اگر غلط تربیت کریں گناہ میں لگائیں ان سے بھی ہوتی ہے دوستہ باپ سے بھی ہوتی ہے اسکول کالیج کے ماحول سے بھی ہوتی ہے حتیٰ کہ مسجدوں کے اندر ہمارے ماحول عجیب و غریب ہو رہے ہیں تو کیا مطلب ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ دیں بیوی کو طلاق دے دیں بچوں کو زباہ کر دیں نہروں کے اندر دھکے دے دیں کہ یہ سب مال لئے خطرناک ہیں یعنی وہ سب چل رہا ہے مال کے اوپر نگاہ ہے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ مال فی نفسی برا نہیں ہے ہمارا اس کو حاصل کرنا اس کو جمع رکھنا پھر اس کو خرچ کرنا اس میں ذرائع اور نیت یہ سب چیز دیکھے جاتی ہے تو اب ان کے پاس مال ہے اور حضرت سعاد بن ربی انصار میں مالدار ترین صاحبی ہیں اس لئے مال برا نہیں ہے میری پوری تفصیل اگر آپ دو تین دفعہ بار بار سن لیں تو انشاءاللہ بہت اچھا کانسپ ذہن میں آئے گا اور زیادہ تفصیل ہر جگہ بہتی مشکل ہوتی ہے کہ بہت سارے پہلوں پر کلام کرنا کیونکہ یہ پوریم پھر ہٹ جائے گا موضوع سے ہمیں حدیث پر بھی فوکس رکھنا ہوتا ہے لیکن اس حدیث میں جو چیزیں ہمارے لیے بہت اچھی ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے ہم درس حاصل کر سکتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے ہم اس کو بیان کریں تاکہ ان چیزوں پر بھی کہ جو خاص مضمون حدیث سے ہٹ کر ہیں لیکن ہمارے لیے بہت نافع ہیں ہمیں حاصل ہو جائیں بھائی چارہ قائم کیا تھا میں نے پشلے فرگرام میں بتایا تھا کہ لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ معاشی استحکام قائم کرے جیسے اب حکومت ہوتی ہیں گورنمنٹ ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاشی بے عیتدالی کو ختم کرے یہ نہیں کہ ایک طبقہ مالدار سے مالدار تر ہوتا چلا جائے اور دوسرا غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے یہ صحیح نہیں ہے لہذا جب میرے آقص صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو چونکہ مہاجر صحابہ تقریباً بزنس مین لوگ تھے اور اپنے بڑے بڑے بزنس وہاں چھوڑ کر یہاں پر آئے تھے بلکل خالی ہاتھ کیونکہ سامان لائی نہیں سکتے تو چپ کے سے نکلنا تھا تو اس لئے سامان لاتے تو پھر پکڑے جاتے شور شرابہ ہوتا ہے قافلہ بڑا ہوتا ہے تو فوراں جا کے کفار پیچھے سے ان کو قابو میں کر لیتے اس لئے بتدریج آہستہ آہستہ کچھ کچھ لوگ نکلتے رہے اور بغیر سامان کے اور یہ شرع مسئلہ ہے اور یہ بھی اسی سے واقعے سے نکالا کہ جب کسی ایسی جگہ پہ جہاں کفار غلبہ پا جائیں اور مسلمان کو مذہبی آزادی حاصل نہ ہو بلکل اور وہاں کبھی بھی نہ مسلمانوں کی حکومت رہی نہ ابھی ہو اس کو دار الحرب کہتے ہیں تو مکہ دار الحرب تھا اور ایسے مقام پر جہاں دینی کوئی معاملات آزادی سے نہ ہو سکتے ہوں جیسے مکہ میں تھا تو وہاں سے حجرت واجب ہوتی ہے تو حجرت واجب کی اب جب مسلمان دار الحرب سے نکل جائے اور کافر اس کے مال پر غالب آ جائے تو وہ مال کافر کی ملک میں چلا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ہی نہیں فرمایا کہ جن جن کافروں نے تمہارے مال قبضے میں کہتے ہیں سب سے واپس لے لو ایسا نہیں جن کے پاس تھا ان کے پاس رہنے دیا گیا اس سے یہ مسئلہ نکلا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو مہاجر صحابہ اپنا مال چھوڑ کر آئے پھر فتح مکہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت نہ فرمائی کہ اپنے ان اموال کو واپس لیا جائے تو اگر فرض کر لیں کہ پہلے سے صحابہ کو یہ مسئلہ معلوم ہو تو ایک تو چھوڑ کر آئے اور پھر یہ یقین کہ اب وہ مال کبھی نہیں ملے گا تو کتنی مطلب یہ کہ ایک صدمے کی بات تو ہے اپنے مال سے سب کو محبت ہوتی اس سے ہماری ضروریات وابستہ ہوتی ہیں گھروار ہوتے ہیں آبائی گھر تھے آبائی زمینیں تھیں جن پہ قفضے کر لیے گئے تھے لیکن انہوں نے دین کے لئے سب کو چھوڑا اب اگر یہاں پر آ کر معاشی مشکلات کا شکار ہوتے تو لازم سے بات ہے کہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں بعض بہت مضبوط ہوتے ہیں بعض بہت کمزور ہوتے ہیں بعض درمیانی حالت میں ہوتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اچھی طرح آپ کو معلوم تھی آپ بہترین ایک لیڈر ہیں یا اگر میں معاشی اعتدال قائم نہیں کروں گا تو بے اعتدالی مزید بڑھے گی اور آگے چل کے مشکلات ہوں گی اس لئے بھائی چارہ قائم کیا پھر انصار صحابہ کا جذبہ دیکھیں انہوں نے اپنے آدھا مال پیش کیا اپنے زوجہ کو پیش کیا دوہ زواج تھی کہ آپ جو چاہے لے لیں لیکن عبد الرحمن بن عوف کا استغناہ دیکھئے کہ نہیں اللہ آپ کے مال اور احل میں برکت دے بازار کا بتائیں یہ تمام چیزیں سیکھنے والی چیزیں ہمیں ان سے بہت اچھا درس حاصل کرنا چاہیے اور پھر آپ کو یہ بات ارس کی تھی کہ بزرگوں سے اجازت لے کر ہی کوئی اچھا کام اگر کرنا چاہیں تو یہ افضل اور اولا ہے لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو یہ کوئی ایسی بیدبی یا بدتمیزی نہیں ہے کہ ہم اسے گستاخ کہیں کرنا درست ہو جائے لہذا عبد الرحمن بن عوف نے شادی کر لی تب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا انہوں نے خود بتایا تو ایسا تو نہیں ہے کہ نبی کریم نے نرازگی کا اظہار کیا ہو کہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں ہمیں بلاتے ہم نکاح پڑاتے اور ہمیں آپ نے شادی میں نہیں بلائے ہمارے ہاں شادی کارڈ نہ دیں تو پورے مو بن جاتے ہیں اور پھر قطع تعلق کر لے جاتا ہے کٹ آف ہو گیا بھئی ان کے پاس نہیں جائیں گے کیوں شادی کارڈ کسی دوسرے کے ہاتھ سے بھیجا تھا ہم ایسے گئے گزریں یعنی بھئی اگر تو خود لے کر آتے تو پھر تو یہ بہت ہونچے ہوتے اور کسی کے ہاتھ بھیج دیا تو بہت برا کیا اگرچہ یہ اخلاق اور آداب کے خلافے میں اس کے انکار نہیں کر رہا ہوں خود آ کر دعوت دینی چاہیے لیکن اگر کسی نے دے دی ہے تو کیا اس پر تنز کرنا اس کی غیبت کرنا بدگوانی کرنا اسے قطع تعلق کرنا جائز ہو جاتا ہے نہیں یہ سب حرام رہے گا اور یہ زیادہ تر کون کر رہے ہوتے ہیں بڑی مادرت کے ساتھ یہ گھر کی عورتیں کر رہے ہوتی ہیں اور کون کر رہے ہوتی ہیں چھوڑی چھوڑی بچیاں نہیں تجریبہ کار تمہیں نہیں پتا ہمیں ہم نے دیکھا ہے زمانہ تو آپ نے زمانہ دیکھ کر کیا 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 حاصل کیا یہ کہ بچوں میں نفرت کا اور گناہ کا وائرس ڈال کر چلی جائیں اس کو انجیکٹ کر دیں اور بچے بھی آگے اسی چیز کو بنیاد بنا کر ان لوگوں سے قطع تعلق کر کر رکھیں نفرتیں کریں اس لئے آپ بیٹھیں گھر کے بڑے بن کر یہ بڑا پن تو نہیں ہے تو بہت چھوٹا سطحی قسم کا کام ہے اس لئے میں بارہا عرض کرتا ہوں سب سے پہلے بڑوں کی تربیت کی ضرورت ہے بعض لوگ کہتے ہیں موش صاحب ہمارے بچوں کی تربیت کا کیا کریں ہم میں کہتا ہوں پہلے اپنے بارے میں سوچیں آپ کی تربیت کا کیا کریں ہم سب سے پہلے آپ اپنی تربیت کر لیں بچوں کی تربیت خود بخود ہو جائے گی بچے بڑوں کو دیکھتے ہیں ان کو سنتے ہیں دونوں چیزوں سے تربیت ہوتی ہے اپنے عمل سے اپنے قول سے وہ دونوں چیزیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو تھرڈ پرسن کتنے چاہے ان کو سمجھا لیں وہ جب آپ کو دیکھیں گے آپ کے جو بے عملی اور کم علمی کے اثرات ہیں وائرسز ہیں وہ بچوں کے اندر ضرور منتقل ہوں گے اور اس کا بڑا اثر ہوتا ہے اپنے بڑوں کا تو نراض ہونے کی ضرورت نہیں ہم جو بات کہتے ہیں اگر میں غلط بات کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کر دیجئے گا کسی بھی ذریعے سے اور اگر نہیں ہے تو غصے میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اپنا احتساب کرنا چاہئے سب سے جو بگاڑ بڑے سب سے زیادہ بگاڑ جو پیدا کرتے ہیں گھر کے بڑے ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے بچوں کو بگاڑتے ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ اگر اس طرح کوئی معاملہ ہو جائے تو نہ پیر کو نراض ہونے کی اجازت ہے نہ کوئی عالم نہ مفتی نہ استاد نہ گھر کے بڑے نہ رشتہ دار نہ دوست کوئی ان وجوہات کی بنا پر نراض نہیں ہو سکتا ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ دبا دبا شکوا کر لیں کہ بھئی دیکھو مناسب نہیں تھا اگر ہم آپ کے ساتھ ایسا کریں تو کیا آپ کو پسند آئے گا آپ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ٹھیکے چلیں کر لیا معاملہ رفع دفع کریں لیکن اس کو بنیاد بنا کر نراضیاں اور پھر موقع کی تلاش میں رہنا کہ یہ جو انہوں نے گستاخی کی ہے اس کا بدلہ کیسے دیا جائے تو لہذا کبھی ان کے ہاں شادی اپنے ہاں شادی ہوتی ہے تو پھر زد میں تکلیف پہنچانے کی غرض سے جان بوچ کر کسی بھی تھرٹ پارٹی سے کارڈ بھیجواتے تاکہ ان کو احساس ہو بھی تم نے بھی تمہارا سہت ایسا کیا تھا یہ جو بدلہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر نفرت ہے اور خصوصاً اگر معظم دینی ہوں انہیں تو ایسی باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ بھئی اگر کسی نے سامنے سے کروی دیا ہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو نہیں ہیں یہ بس ہمیں سمجھنا چاہیے اگر خصوصاً معظم دینی کو سمجھنا چاہیے انہوں نے شادی کی سرکار نے مہر کا پوچھا اس کا مطلب ہے مہر ضروری ہوتا ہے نکاح کے لیے یہ ضروری ہے اگر تو مقرر کیا ہے یعنی ذکر کر دیا گیا ہے تو وہی مقرر شدہ دینا ہوگا اگر مقرر نہیں کیا فرض کر لیں اور ایسی ہی نکاح کر دیا گیا تو جو لڑکی کے خاندان یعنی والی صاحب کے خاندان میں اکثر عورتوں کا مہر جو اسی بچی کی قوائلٹی والی ہوں مثلا یہ خوبصورت ہے تو خوبصورت عورتیں پڑھے لکھی ہے تو پڑھے لکھی اور دیگر اس میں اور اصافر خصوصیات ہیں تو اسی کی طرح خوبصورتی علم اور دیگر خصوصیات رکھنے والی خاندان کی عورتوں کا جتنا مہر مقرر ہوگا وہی یہاں مقرر ہوگا اس کو مہر مثل کہتے ہیں تو ایک مہر مسمع ہوتا ہے مہر مسمع کہتے ہیں جو مقرر شدہ ہو اگر یہ نہیں ہوتا تو مہر مثل آتا ہے مہر مثل وہ پھر یہ ان کے بعد پھر وہ مہر معجل معجل کے الگ بہا سے وہ یہاں مقصود نہیں ہے تو مہر ہونا چاہیے اور پھر سرکار نے ولیمے کے بارے میں فرمایا کہ شادی کے اگلے دن ولیمہ ہوتا ہے ولیمہ کیجئے اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں دو ہزار پچاس نمر حدیث پاک ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اقاز مجنہ اور ذل مجاز زمانہ جہلیت میں بازار تھے یہ تین بڑے بازار تھے جہاں پر دور دور سے لوگ آ کر خریداریاں کرتے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ پھر جب اسلام آ گیا تو گویا انہوں نے یعنی صحابہ کرام علم وردوان نے ان بازاروں میں خرید و فروحت کو گناہ سمجھا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لیسا علیکم جناہن ان تبتغو فضلم ربکم سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو اٹھانوے یعنی اپنے رب کا فضل یعنی روزی تلاش کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے حضرت ایم نے باس یہ تشریح کہتے ہیں یعنی حج کے دوران کوئی حرج نہیں ہے اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے نیکس پرگرام میں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین